جن کو بچپن میں کھلایا پیلایا انہوں نے اپنے ماں باپ نے ہمارے ماں باپ نے اپنے سپنے خواب سب کو توڑ کر جن کا نقصان ہوا سلاب میں نقصان ہوا گھر ڈوبے گھر ٹوٹے جو بہن بھائی کچھ پانی میں مجھے یقین جانے کے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے عمال ہمارے گناہ ہمارے انسانوں کی ہی گناہ ہے کم گناہ کھا رہے ہیں جو اللہ پاک ہمیں سزائے سزائے میں ہی شامل کر دیتا ہے اس چیز میں نقین جانے کے مجھے تو ایسے لگا تھا کہ آج بس قیامت آ گئی ہے قیامت کے نشانیاں فل نظر آ گئی ہیں مجھے یہ چیزیں نظاریں سب نظر آ گئے تھے اس دن اور اس دن ٹائم کو جزیں انسلاب یہ سٹارٹ ہوا تھا جزیں یہ گھروں کے نقصان اور فیملی کے نقصان ہوئے تھے مجھے بہت زیادہ رونا بھی آیا اور مجھے بہت زیادہ دکھ بھی ہوا لیکن اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ پاک ان سب کو مفرد افعاد فرمائے ان سب کو اپنے حیث ایمان میں رکھ میرے مولا میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں آپ سے دعائیں کروں میں خود انسان ہوا سمجھ سکتے کہ میرے دلوں میں کیا ہے سب دلوں کی رہے آپ جانتے ہیں اس کے بہتر آپ سب جو جانتے ہیں لیکن اس سے اچھا فرما میرے مولا ہم نے دعا کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں ہماملے سب نے دعا کی سب کے دلوں کے ٹوٹے ہوئیں گے سب کے دلوں کے روئے ہوئیں گے سب نے توبہ کی ہوئے گی اس دنوں میں سب کو پتا ہوگا کہ یار قیامت آ گئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان عوام میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ کچھ مانتا نہیں ہے کہ جب تک ہو نہ جب تک دیکھے نہ جب تک اپنے ساتھ نہ ہو نقصان تب تک ہماری پاکستانی عوام خود نہیں مانتی کہ یہ نقصان ہونے والا ہے کیونکہ ان دنوں میں سلاب کی خاطر میں کتنے چیزوں کی منگائی ہوئی آپ دیکھ لو سبزی کو دیکھ لو ٹیمارٹر کو دیکھ لو سبزی کو آل سبزی دیکھ لیں اینیون کچھ چیز بھی دیکھ لیں یہ سب چیز کا ریڈ کتنا اوپر ہوا ہوا ہے ہائی ہوا ہوا ہے یہ ساری وجہ کیا ہے کہ اس سلاب کے آنے کے وجہ سے ہمارا پاکستان عوام جو ہے وہ ریڈ ہائی کر دیتا ہے اگر ہماری پاکستانی عوام کو کل پتہ چل جائے کل ہی ہمارے پاس کوئی قیامت آ رہی ہے نہیں مانیں گی کفن مہنگے ہو جائیں گے جو سوربے کا کفن ہیں وہ پاکستان ددد سزار کے بھگنے لگ جائیں گے توبہ نعوذ بللہ توبہ استغفراللہ یہ انسان تب تک نہیں سمجھتے تب تک جب تک ہمارے ساتھ گزرے نہ ہمارے ساتھ نقصان ہو نہ جب تک یہ نہیں سمجھتے کہ یاری نقصان اگر دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہو بھی رہا ہے اس کے ساتھ پریشانی آ بھی رہی ہے یہ پریشانی ہمارے ساتھ بھی آ سکتی ہیں چیز پتہ نہیں ان کے اکل اور دماغوں میں زینوں میں پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں کہاں نہیں سمجھ آتے کیا چیز سمجھتے ہیں بس میں تو ان لوگوں کا پاکستانی عوام کا اپنا بہت بہت شکر گزار ہوں جو ان لوگوں نے ان غریب کی ان موقع میں اتنی سپورٹ کی ان کی سلاف کی خاطر جہاں جہاں گئے ان کی سپورٹ کی ان کو راشن بچایا ان کے گھر بچایا ان کے دلوں کی خوصلہ جائی بڑی بڑائی میں ان لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور تمام لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی لوگ پاکستان کی عوام ہیں جو سپورٹ کرنے والی تھی میں ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اتنا دے اتنا دے آپ غریبوں کے رستے اللہ پاک کے رستے میں لگاتے جاؤں اللہ پاک آپ کو اور دیتا جائے اور دیتا جائے اور کسی کا دل اور نہ کسی کو ایسے نہ دیکھیں نہ کسی کا دل دکھائیں میری تو یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے اتنا دے اتنا دے کہ میں ان بچاروں کی ان غریبوں کا بھلا کر سکوں مجھے اللہ پاک کا لاک لاک شکر گزار کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے دینے والا بنایا لینے والا نہیں بنایا لینے والا بناتا تو پتہ نہیں میری کیسے زندگی گزرتی کیسے نہ گزرتی جو آج میں دیکھ نہیں سکتا جو میں کر تھوڑی سکتا یار میں میں اللہ پاک کا ولی اور اللہ پاک کا بندہ ہی ہوں دو مجھ سے ہوتا ہے میں بے شک میں کرتا ہوں لیکن میرا دل اور میرا جگرہ جو ہے میرا بہت زیادہ چھوٹا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اتنا دے میں نے غریبوں کو بچاروں کو جو میں دیکھ نہیں سکتا ان کو میں دیتا رہا ہوں دیتا رہا ہوں جتنا آئے ان کو دیتا رہا ہوں ان کی مرادیں ان کے نصیب سب اللہ پاک کے راہوں میں چلاتا رہا ہوں میری دعا یہی ہے آپ لوگوں کی دعا اور آپ لوگوں دلوں کی افصالات جو ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی امام کا جو غریب ذرات ہیں بزگار ہیں ان کی ان کا بھلا کر سکیں ان کے کام آ سکیں سب کی دلوں کی رائی یہی ہوتی ہے میں جانتا ہوں سیم سجیشن ہوتی ہے لیکن میں جاتی جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اللہ پاکستانی آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے اپنی حفظ ایمان میں رکھے آپ کے بہن آپ کے بھائی جہاں بھی رہیں صدا خوش رہیں اور صدا فیملی میں خوش رہیں اپنوں کے ساتھ خوش رہیں چاچے اماموں کے ساتھ خوش رہیں اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں لڑائی جھگڑا نیکیا کریں خوش رہا کریں فیملی کے ساتھ رہا کریں خوش رہا کریں اپنی ماں باپ کی دعائیں لیں اور اپنی ماں باپ کی خدمت کریں جب تک تمہاری جلگی ہے اپنی جان و ایمان جو بھی ہے دعائیں ہیں وہ اپنی ماں باپ کی ساتھ لگا دو اپنے ماں باپ کے نام لگا دو وہ جوانی کس کام کی جو اس جوانی پہ ہم نے ماں باپ کی قدر اور نائی خدمت کر سکی آپ کو بتائیں کہ بڑا پہ تو سب پہ آنا ہے ایک نیک دن بڑے ہو جانا ہے ایک دن ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے کچھ کیوں ہونے ہونے تو ضرور ہے ہمارے ساتھ لیکن میں یہی سمجھوں گا کہ آپ لوگوں کو جنہوں نے پالا جنہوں نے ہمیں پالا اتنا بڑا کیا ان کو بڑے سپنے ہوتے ہیں بیٹوں سے اپنی اولاد سے بڑے سپنے ہوتے ہیں بڑے سپنے ہوتے ہیں ان کے اپنی ملاب سے بڑے امیدیں ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر میرے لیے یہ کرے گا میرے لیے یہ وہ کرے گا میرے لیے وہ کرے گا اور جن کی امیدیں ہیں جن کی ماں باپ کی جتنی امیدیں ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس بیٹے کی اس بیٹے کا اللہ پاک اس کو حسدہ خوش رکھے ان کی زندگی لمبی رکھے وہ اللہ پاک ان کی ہمیشہ زندگی لمبی رکھے اور اپنے ماں باپ کی ہر خواہشات پوری کر سکیں ان کو جیتے جی مائے باپ جیتے جی آپ کی کامیابی دیکھنا حاصل کر سکیں میری دعا ہمیشہ آپ لوگوں کو ساتھ ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے ہماری فیملی کے ساتھ ہونی چاہیے میری دعا آل پاکستان اور پاکستان زندہ باد میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو یہی کہوں گا اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہو ریسی بھی اس میں میں بناتا رہتا ہوں ویڈیوز بناتے رہتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے پیاری لگتی ہے میری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور ساتھ ہی سکسکرائب بھی کر دیا کریں بھائی لیکن گھنڈی کیا بھی دبا دیا کریں دل کریں تو لیکن انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ویڈیو زیادہ لمبی ہوگئی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ملوں گا اور نیکس ویڈیو میں آپ کو ساتھ کچھ نیا لے کے آنگا اور اس ویڈیو کو دیکھئے گا اس ویڈیو سے انجوائے کرئے گا بہت بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ آپ لوگوں کو بہت شکریہ تھانکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے والوں